ہیلو فرنڈس گوڈ ماننگ فرنڈس ایدہ آپ دات خاج خجلی یا ان کی دوسری بحث ہم کہے تو ایک جماں سے آپ پریش آنے تو فرنڈس آج میں تین ایسی دبائیاں بتانے والا ہوں جن کو آپ ہمیسہ اپنے پاس رکھے چاہے آپ چاہے گھر کا کوئی بھی سدست فرنڈس اس بیماری سے پریش آنے دات خاج خجلی ایسے بیماری ہوتی ہے فرنڈس دیکھئے کچھ لوگوں کو تو لگاتار بنی رہتی ہے کچھ لوگوں کو لمبے سمیسے ہوتی ہے ک کہ بیماری یہ ہو جاتی ہے اس کے بعد ٹھیک بھی ہو جاتی لیکن کچھ ہمکے بعد پھر دوبارہ سے آ جاتی ہے فرنڈس تو کسی بھی پرکار کی داد خاج خجلی سے آپ پریش آنے کسی بھی پرکار کا فنگل انفیکشن ہے یہ کس کس پرکار کے انفیکشن ہوتے یہ بھی بتانے والا ہوں اور جو میں آج تین دبائیاں آپ کو بتانے والا ہوں فرنڈس ان میں بھی بتاؤں گا کہ بیسٹ کونسی آلنگ کی ہے جو تین دبائیاں ہیں میں نے تینوں بیسٹ آپ کو بتائی ہیں یہ اپنے پاس ہمیسہ سے رکھیں فرنڈس کبھی بھی کسی کو بھی اس طریقے کا انفیکشن ہو جاتا ہے تو فرنڈس صرف ایک ہپتے میں اس کی چھٹی ہو جائے گی ٹھیک ہے چلیے شروع کرتے تھوڑا سا سب سے پہلے ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں دیکھئے دیکھئے اس بیماری کو جڑ سے ختم گانے کے لیے سب سے پہلے تو کچھ آپ کو پھرہج کرنا پڑے گا پھرہج کا مطلب ہوتا ہے آپ کو کچھ سابدانیاں بھرتنی پڑیں گی جیسے اس کا مطلب ہوتا ہے آپ کو گیلے کپڑے نہیں پہننے کہنے کا مطلب ہی ہے جیسے کچھ گیلے رہ جاتے ہیں کپڑے وہ آپ نے پہن لیے جیسے ٹوول ہے نا تو آپ کو گیلے کپڑے یوج نہیں کرنے ٹھیک ہے دوسرا wash your clothes everyday جیسے آپ نے کوئی آج کپڑے پہنے اس کو دوبارہ سے آپ کو نہیں پہنا ہے یادے اس میں پسینہ لگا ہوا ہے یادے آپ اس پریشانی سے گرستے ہیں تو فرنس آپ کو تو بالکل بھی نہیں پہنا اس کپڑے کو دوبارہ سے دولنے ٹھیک ہے اس کے بعد don't use towel more times without wash یعنی کہ نہانے والی جو towel یعنی کہ تولیہ ہوتی ہے یا فرنس آپ کوئی بھی cloth use کرتے ہیں اس کو فرنس آپ کیا کرتے ہیں ایک بار آپ نے اپنے سریر کو پہنچ لیا ہے پہنچنے کے بعد اس کو رکھ دیا اس کے بعد دوبارہ سے اس کو use کر لیا ایسا آپ کو نہیں کرنا ہے ہر بار آپ کو اپنی جو towel wash کرنا ہے دھونا ہے فرنس آپ اپنے کپڑوں کو جو بھی پہنتے ہیں ان میں پسینہ لگ جاتا ہے یا فرنس ادھر ادھر سے دھول مٹی کے کڑس میں لگ جاتے ہیں جو آپ کو infect کرتے ہیں یعنی کہ infection اس سے آپ کو ہو جاتا ہے اب یہ infection کیا کرتا ہے فرنس اس کو بولتے ہیں fungi infection یا fungal infection ٹھیک ہے یعنی کہ جو آپ کی توجہ ہے آپ کی skin ہے فرنس اس میں کیا کرتا ہے دیرے دیرے اس کو جو اس کی cells ہوتی ہیں ان کو گلانا شروع کر دیتا ہے ان کو نشٹ کرنا شروع کر دیتا ٹھیک ہے یعنی کہ جو ہماری توجہ ہے ہماری خال ہے ہماری skin ہے یہ دیرے دیرے گلنا شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے کہیں کہیں تو یہ infection ہوتا ہے دیکھیں points کے روح میں لال لال دانے ہو جاتے ہیں فرنس اس type کا بھی ہوتا ہے کچھ فرنس ایسے ہوتا ہے داد کی طرح چھوٹے 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 چھوٹی جگہوں پر ایسے ایسے skin جو وہ اوپر اٹھ جاتی ہے پھول جاتی ہے جیسے کہ ففوند کی طرح ٹھیک ہے اس طریقے کے infection ہو جاتے ہیں تو اس condition میں آج میں دباؤں کو آپ کو بتانے والا ہوں چلی آگے بات کریں فرنس تو سب سے پہلی دباؤں میں آپ کو بتا رہا ہوں دیکھیں یہاں پر کچھ زیادہ ہی آپ کو نام سے دکھ رہے ہوں گے کیونکہ ہو سکتا ہے آپ ایسے بیکتی ہوں جو medical field سے اہلگ ہوں اسی لئے فرنس اچھے سے explain کروں گا کوسس کرتا ہوں میں کہ ہر بیکتی جو کوئی بھی چاہے وہ پڑھا لکھا ہے یا نہیں ہے فرنس ہر پرکار کا بیکتی جو بیڈیو کو دیکھیں وہ ترنت سمجھ لیں میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں اور فرنس دیکھیں میرا مقصد صرف آپ کو knowledge دینا ہوتا ہے میں کوئی آپ کو doctor بنانا نہیں چاہتا آپ کو ہر پرکار کی آپ society میں رہتے ہیں تو knowledge ہونی چاہیے تو دیکھیں یہاں پر آپ کو کچھ نام دیکھ رہا ہے سب سے پہلے فرنس بیڈیو کو like کر دیجئے ترنت لائک کر دیجئے اور comment کر کے بعد مجھے جروع بتائیں سب سے پہلے یہاں پر ایک نام لکھا دیکھ رہا ہے اٹرا کونہ جول ٹھیک ہے یہ فرنس ہوتا ہے اب یہاں پر آپ کو دکھا رہا ہے اب دیکھئے یہ نام بدل بھی جاتا ہے آپ کو اٹرا کونہ جول دیکھئے یہ فوٹوم دیکھئے اس پرکار کی یہ tablet ہوتی ہے دبا ہوتی ہے یہ اٹرا کونہ جول کیپسول لکھا ہوا ہے یہ فرنس سیم رہتا ہے آپ کو اٹرا کونہ جول سے مطلب رہنا چاہیے اور اس میں ایک برینڈ نام ہے کینڈی فورس فرنس کینڈی فورس 200 یہ ایک برینڈ نام ہے یہ بدل بھی جاتا ہے ٹھیک ہے نیو فورس کر کے بھی آ جاتا ہے تو آپ کو کہنے کا مطلب ہے اٹرا کونہ جول کو یوج کرنا ہے یہ فرنس جو کینڈی فورس ہے کافی اچھا برینڈ ہے اسی لئے میں اس کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے میرا اور کوئی مقصد نہیں ہے دیکھئے میرا کہنے کا مطلب ہے جو مین کائنڈ فارما سیٹیکل یہ کمپنی ہے یہ بہت بڑی کمپنی ہے فرنس یہ کمپنی اس کو بناتی ہے آپ اٹرا کونہ جول نام سے کوئی دوسرا برینڈی مارکیٹ سے لے سکتے ٹھیک ہے تو کینڈی فورس 200 اس پرکار کی دبا دکھائی دیتی ہے دیکھئے یہاں پر یہ اس میں سات کیپسول ہوتے پراتے دن ایک کیپسول آپ لے سکتے ہیں ایک اپتے کا کام ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد فرنس اس کا یوز دیکھئے کیا ہوتا ہے یہ کبک کو بڑھنے سے رکھتا ہے کہنے کا مطلب آپ کی سکن میں کہیں بھی کوئی بھی پرابلم ہو گئی انفیکشن ہو گیا تو اس کو وہ بڑھنے نہیں دیتا ہے یہ ایک ایسا انفیکشن ہوتا ہے جو پہلے چھوٹی سی جگہ موگا فید دیر دیر بڑھتا چلا جاتا ہے بڑھتا چلا جاتا ٹھیک ہے تو یہ سب سے پہلے کیپسول کیا کرتا ہے کہ جو کبک جو بڑھ رہا ہے آپ کی جو انفیکشن بڑھ رہا ہے اس کو بڑھنے سے سب سے پہلے روک دیتا ہے اس کے بعد یہ ٹھیک کرتا ہے اور کانکہ ٹھیک کرتا ہے دیکھیں اس کا استعمال موں گلے یونی ٹھیک ہے یعنی کہ پرائیویٹ پارٹ شریر کے انسوہ کے انفیکشن کے علاج کے لیے بھی کیا تھا یعنی کہ آپ کی باڈی میں کہیں بھی چاہے وہ پرائیویٹ پارٹ ہو چاہے ایکسٹرنل پارٹ ہو کہیں بھی فرنس کسی بھی پارٹ میں اگر آپ کو انفیکشن ہے خجلی ہے داد ہے فرنس تو آپ اٹرا کوناجول کو یوز کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ مارکیٹ سے لائے تو کینڈی فورس نام سے اس کو لا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور پرڈے ایک کیپسول آپ کو لینا ہے یہ تو ہو گیا کینڈی فورس ٹھیک ہے آگے بات کر فرنس اگلی دبا کی تو اگلی دبا ہے لولی کوناجول ٹھیک ہے لولی کوناجول تربی سپ نام سے یہ مارکیٹ میں مل جاتا ہے فرنس اور بھی بہت سے ناموں سے مل جاتا ہے لولی کوناجول آپ اس نام سے بھی لے سکتے ہیں اور آپ اس نام سے بھی لے سکتے ہیں تو تربی سپ پیار فرنس دیکھئے یہ بھی بہت بڑی کمپنی ہے سپلا فارما سیٹیکل لیمٹیڈ پراتے دن ایک تیبلٹ آپ لیں دیکھئے اس میں بھی ساتھ ایک ہفتے تک یہ آپ کے شریر میں رہتی ہے ایک ہفتے تک اپنا کام کرتی ہے ٹھیک ہے تو لولی کوناجول کافی فیمس میڈیسین ہے فرنس اس سے کیا ہوتا ہے کسی بھی پرکار کا انفیکشن ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے لولی کوناجول کا اپیوگ انٹی فنگل گڑوں کے کارڑ انٹی فنگل کا مطلب ہوتا ہے یعنی کی جو فنگل ہو گیا ہے آپ کو جو انفیکشن ہو گیا ہے اس سے اُلٹا کام کرتا ہے یعنی کی فنگس ہے اس کو دیرہ دیرہ نسٹ کرتا ٹھیک ہے اس کا مطلب ہوتا انٹی فنگل دیکھ یہ کچھ لوگ ایسے ہوں جو شاہد نہیں جانتے ہیں ان چیزوں کو اسی لیے ایکسپلین کر رہا ہوں میں ٹھیک ہے اور گڑوں کے کارڑ فنگل سکتا انہوں کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا تک کسی بھی پرکار آپ صرف یہ سمجھئے کہ کسی بھی پرکار کی داد کاج کچھ لی انفیکشن آپ کے سریر میں ہو گیا ہے تو فرنس آپ اس کو یوز کر سکتے پرڈے ایک ٹیبلٹ چلی آگے بات کروں فرنس اگلا ہے فلو کون جول آپ کو یہ یاد رکھنا نیو فورس بن اندر ففٹی ابھی میں بات کر رہا تھا اس نام سے یہ مل دوارہ بنا جاتا ہے پرت چار دن میں ایک ٹیبلٹ لے یعنی کہ دیکھیں آپ ٹو ٹیبلٹ دکھ رہی آپ کو ایک ٹیبلٹ کا بھی ملتا ٹو ٹیبلٹ کا ہے آپ کو صرف کیا کرنا ہے فرنس ایک ٹیبلٹ لینی ہر چار دن میں ہفتے میں دو ٹیبلٹ لینی ہے سی سے آپ کا کام ہو جائے گا لولی کون جول کا اپی ہوگ ٹھیک ہے جو میں نے پچھلی اس میں بتایا تھا ٹیبلٹ میں سیم اس کا وہی یوں جس میں بھی ہوتا ہے لیکن فرنس تینوں کا ایک ہی کام ہوتا ہے لیکن اب میں بات کروں ویسٹ کون سی ہے تو سب سے پہلے میں بات بتاؤ دیکھ فرس نمبر پہ میں رکھتا ہوں دوسرے نمبر پہ رکھتا ہوں اس کے بعد نیو فورس فیفٹی کو اس کے بعد میں بتاؤ کہ آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہے کسی بھی بیماری سا ریلیٹیڈ تو کمنٹ وکس میں ضرور بتائیں فرنس خوصص کروں گا اس کا ٹریٹمنٹ اس کے جو بھی فرنس پریسکرپسن ہے اس کو آپ کے پاس تک پہنچ آنے کے لئے تو فرنس امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئیے ویڈیو پسند آئیے تو فرنس لائک کر دیجئے چینل کو سبسکراب کر لیجئے فرنس بہت بہت آبار آپ کا اتنی بڑی فیملی بنانے کے لئے ملتا ہوں نئی فریس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے بائے